کہ آفریخہ میں آغاہ زگزگی کی مدد سے تین کروڑ لوگ شیعہ ہو گئے ہیں اور رہبر کی ایک لہر چل رہی ہے آفریخہ کے جنگلوں میں آگ کی طرح محبت خامنائی میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہے چنانچہ پاکستان میں آغاہ جواد نقوی کیوں وہ خالفت کی جارہے ہیں کیونکہ وہ رہبر کو سامنے رکھ رہے ہیں اور رہبر معظم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صحیف اقباس میں جو ظہر اگلا ہے وہ آغاہ جواد نقوی کے خلاف زیادہ اگلا ہے بنیزبت رہبر کے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ رہبر تو ہیں اپنے ایران میں رہنے دیں لیکن پاکستان میں جو شخص رہبر کو منوا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے لہٰذا اب جو ہندوستان میں جو لوگ رہبر کی تائید کریں گے اس کے خلاف فرق شیرازی زیادہ جو ہے وہ مخالفت کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس سیاست کو سمجھیں فرق شیرازی کی ناباق اضائم کو سمجھیں اس فتنے کو سمجھیں اور ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے شیعہ اس حقیقت کو جانے کہ یہ لوگ اختدار کی لالچ میں تھے جب ان کو وہ چیز نہیں ملی تو وہ لوگ مخالفت پر ادھر آئے اور اس طرح سے یہ لوگ نہ صرف یہ کہ امام خامنائی کے مخالف ہیں یہ لوگ تحقیقت نظام حکومت اسلامی کے مخالف ہیں یہ لوگ امام خمینی کے مخالف تھے